تم نے کیوں روکا میں نے بولا غلط گزریں گے تو آپ کو کوئی روکے ہی نہیں سوشل میڈیا پر اس وقت ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ہاتون کو جب ایک ٹریفک آفیسر روکتا ہے تو پہلے وہ تلح کلامی کرتی ہے اور یہاں تک کہ وہ تھپڑ تک رسید کر دیتی ہے گڑائی جگڑے پہ اتر آئی پھر وہ رہی کہ میں ابھی بلاتی ہوں بھائی کو وہ نیوی میں کمانڈر ہے ویڈیو وائرل ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عورت پہلے تو تلح کلامی کر رہی ہے جبکہ آپ بڑے محضب انداز میں کھڑے تھے اور اس کے بعد تو تھپڑ تک رسید کر دیتی ہے کہاں پر تھا یہ کون سا پوائنٹ تھا کراچی کا کون سا مقام تھا اور اسے روکا کیوں گیا تھا یہ پوائنٹ تو پی ای ڈی سی چوپی سی ہوتل کے ساتھ سی ایم آس کے ساتھ ہے تقریبا ہم ناکے لگا کے چیک بھی کرتے ہیں آج کل فینسی نمبر پلیٹوں پہ کوٹوں نے بڑا کیا ہوا ہے تو یہ تو اچانک سگنل بند ہوا ہے تو میں سگنل کراس دوسری سیٹ پہ جا رہا تھا تو انہوں نے آگے جیسے بند ہوا تو سگنل بند ہونے کے بعد یہ آگے نکر رہی تھی وہ خود تو نہیں تھی چلا تو اس کا میاں رہا تھا تو وہ جیسے وہ آگے جیسے آگے میں نے پہلے تو انگلی سے روکا میں نے بلا بھائی روک جاؤ وہ رک گیا پھر آگے آیا تو پھر میں نے ایسے دنڈی دور تو میں نے بلا ادھر ہی روک جاؤ تو رکا تو صحیح وہ تو رک گیا مگر سات بیٹھی خاتون جو ابھی پتا چلا ہے کہ اس کی بھائی تھی وہ اتری اور ایسے جیسے ایک چھلاوا ہوتا ہے ایسے اترتے ہی اس نے بولا تم ہمارے نوکر ہو میں نے بلا نوکر تو ہیں بالکل تو عوام کے نوکر ہیں تو بول نہیں یہ کر دیں گے تم نے کیوں روکا میں نے بلا روکا ہے بھائی آپ نے یہ دیکھو سے ہم روز گزرتے ہیں میں نے بلا روز آپ غلط گزریں گے تو آپ کو کوئی روکے ہی نہیں تو وہ بہت ہی پتا نہیں کیا مسئلہ تھا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے اس نے تو حد کر دی پھر ماردار پہ اتر آئی لڑائی جگڑے پہ اتر آئی پھر وہ رہی کہ میرا بھائی میں ابھی بلاتی ہوں بھائی کو وہ نیوی میں کمانڈر ہے وہ دس پندرہ منٹ اب یہ پندرہ بیس منٹ تو اس نے ہی وہ دیکھا آپ نے کہ کیسے لڑ رہی ہے اس ساتھ سے دیکھا آپ نے کہ وہ گزر رہی تھی ایک کوچ اگر وہ مجھے جیسے اس نے دھکا دیا اگر وہ پیچھے ہوتی میں ادھر گھر جاتا تو کوچ تو اوپر چڑ جاتے آپ نے دیکھا مگر وہ اب کیا بول سکتے ہیں اچھا وہ چاہ رہی تھی کہ وہ گاڑے نکالے اور جائے اور آپ نے روکا گیا آپ نکل جائے روکے نہیں ہاں اصل مجھے کیوں روکا پھئی روکا تو اب جب قانون ہے قانون پہ عمل درامن نہیں کریں گے تو کیسے محظب بنیں گے باہر جاتے ہیں یہی لوگ ہیں دیکھ لو باہر چلے جائیں کسی بھی ملک میں ایک پانچ منٹ میں ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ ہاں ادھر جاتے ہی ائرپورٹ پہ اترتے ہی اپنا حلیہ چینج کر لیتا ہے اور ادھر یہ چیز اولٹ چل رہی ہے یہ ویڈیو کس نے بنائی تھی یہ ویڈیو تو ادھر ویسے ہی مجھے لگتا ہے ریڈ زون ہے کیمرے وغیرہ لگے ہوتے یہ ادھر کافی لوگ چار پانچ سو ویڈیو بن گئی تھی کسی شہری نے بنائی اور پھر وہ ہم نے نہیں ہم نے نہیں بنائی یہ جنرل ویڈیو کسی نے بنائی اور پھر وہ اس پہ شوشل میڈیا پہ پھینکی یہ اسی وقت وائرل ہو گئی واقعے کے کتنی دیر بعد تقریباً کوئی ایک گھنٹے کے بعد وائرل ہو گئی وہ ہو تو اسی وقت گئی تھی تو ہمیں گھنٹے دیٹ کے بعد دو کے بعد پتا جلا لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ نے جو ہے وہ جو رییکٹ ہے وہ کسی قسم کا نہیں کیا یوزیلی جو ہے ایسے بھی ہمیں کم دیکھنے کو ملتا ہے جیسے وہ عورت بلکل بتمیزی کر رہی تھی اور اب تو چلیں ویڈیو بانگی یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ ویڈیو بانگی اور سب کچھ سامنے آ گیا وہ یہ چاہ رہی تھی کہ یہ بھی کوئی رییکٹ کرے اصل اس کا جو وہ زیادہ اس پہ آئی اگریسے ہوئی وہ صرف اسی وجہ سے کہ یہ کیوں نہیں کر رہا میرے یہ دیکھا ہوگا میری ڈنڈی پکڑ کے اپنی گاڑی کو مار رہی ہے ہاں تو اینڈ جب اس نے وہ تھپڑ مارا آپ پر ہاتھ اٹھایا تو اس کی بیسک کیا وجہ بنی یہ تو انتہا ہو گئے تو وہی وہ چل چیکتی رہی کبھی ادھر بھاگ رہی کبھی ادھر بھائی کو بلا رہی ہوں مووی بنا رہی ہے میرے ماں باپ کی تربیت ہے میرے استازہ کی تربیت ہے آج کل جو تربیت نہیں ہے اس کا فقدان ہے یہ کیس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے وہ ہاتھون کیس داخل ہوا ہے ادھر پتا چلا ہے کہ اس نے بیل پور اریسٹ کروای ہے تو وہ اس کا حق ہے اس کو کیونکہ قتل ہو جاتے ہیں اس میں بیل ہو جاتی ہے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے جو شوہر ہیں اس کا کسی فورس سے تعلق ہے یا کسی کا ریلیونٹ یا بھائی کا شوہر کا نہیں ہے اس کا زیادہ میں نے نہیں پتا کیا مگر اس کا جو خود ہے وہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ہے نیوی میں کوئی پینیش شفا میں کوئی ادھر ہے اور اس کا بھائی جو ہے وہ نیوی میں کمانڈر ہے جب وہ آئے تو وہ تو سیر پہ سوا سیر ہو گیا یہ تو وہ تو میرے سے ایسے لڑنا آپ نے دیکھا ہوگا وہ لڑنے کے لیے میں نے اس کی آنکھیں دیکھی تو اس وقت میں نے اپنے ایسو کو بلوایا اس نے اس کا ایسے آت اس نے بولا دیکھو مارے صاحب پہ اس نے تو آت اٹھا ہے تم نے اٹھا ہے تو بھائیر نہیں ہے پھر وہ تھوڑا سا ڈیلا ہو گیا تو چلیں واقعہ ایک ہوا ویڈیو اس کی بن گئی ویسے روٹین میں آپ تو ڈیوٹی پر رہتے ہیں لوگوں کا جو ریاکشن ہے وہ ایسا ہوتا ہے یہ بہت گئر معمولی تھا یوزولی ایسا لوگ ریاکٹ نہیں کرتے نہیں ہوتا ہے جیسے ساتون نے کیا کہ روکا اور لڑنے پر اور تھپڑ مارنے پر آگے یہ معمول معمول نہیں ہے وہ ہے بیچ میں کوئی ایسے آئے بھی جاتے ہیں سر پھرے جن کے بڑے پیسے والے لوگ وہ لفظ میں نہیں بول سکتا موسیقی